حقیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز پر تفسرے لے کر کے حاضر ہوا تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو آپ لوگوں سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا بلکہ درخواست کروں گا ضرور اس پر توجہ کریں آپ ہی کا ادارہ ہے اس کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے نیچے اس کی تفصیلات ہے ناظرین اگرامی جرائم کا گراف جس تیزی کے ساتھ بھارت اور بالخصوص یوپی اور ادھر کی علاقوں میں بڑھتا جا رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے حیوانیت بھی شرم سار ہے درندگی بھی ان لوگوں کے سامنے شرم سار ہے کانپور میں جو واقعہ پیش آیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں کے اگدہات میں تجاوزات ہٹانے کے نام پر ماں بیٹی کو زندہ جلا دیا گیا یا پھر جو ہے زندہ جل کر ان کی موت ہوئی یوپی سے جو کبھی کبھی خبریں آتی ہیں وہ بہت ہی بھیانک ہوتی ہے ناظرین اگرامی ریپ کے بعد مرڈر کا جس انداز میں ہوتا ہے احتجاجیوں پر گاڑیاں چلا دینا اور ماں بلنچنگ کے اکثر چیزیں دلیتوں پر ظلم و ستم کی انتہا لیکن اپنے آپ پیٹ تھپتہ پانے میں ملوث ہے یہاں کی حکومت ہے اور کس کی حکومت ہے آپ جانتے ہیں بہرکیف اس صورتحال کو لوگوں پر منظر عام پر لانے کی بھی جوے کوششوں کو پوری طرح سے ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کو سیاست کہے کر کے دبانے کی کوشش ہوتی ہے جیسے ریاستی کانگریس کے حدیداروں کا خافلہ اجنہوں کے نواب گنج ٹول پلازر پر پولیس نے روک دیا جو اس علاقے میں جا کر کے ان لوگوں سے پشتاش کرنا چاہتے تھے ان کے حوال جاننا چاہتے تھے ریاستی کانگریس کے صدر برجلال خابری ریجنل صدر نکل دوبے اور پارٹی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے چیرمن نسیم الدین صدیقی سمیت سولہ حدیدار لقنوں سے کانپور کی جانب نکلے تھے لیکن ان کو روک دیا گیا اور ہوئے وہاں پر جو لوگ زخمی ہوئی تھے اور جن کے ساتھ جو ظلم و ستمہ اس کو سمٹنے کے لئے جا رہے تھے یہ جو ہے ناظرین گرامی صورتحال ہے لقنوں کے اور دلی کا بھی ایسا ہی حال ہے شردہ واقر جیسے قتل کا معاملہ ایک بار پھر پیش آیا ہے دہلی میں نہ صرف لڑکی کو قتل کیا گیا بلکہ ایک ڈھابے کی فریج میں اس کی لاش چھپائی گئی ملک کی راجدانی دہلی میں پولیس جرائم پر لگام لگانے میں پوری طرح ناکام ہے اور وہ کیا کرتی ہے بے وجہ کی جو گریفتاریہ کی جاتی ہے وہ تو آپ جانتے ایک مقصوص قوم کو نشانے پر لیگ ہوئی ہے اور زمینی سطح پر جرائم ہے اس کی انتہا اس کی حد پار ہو رہی ہے دہلی کے بابا حریداس نگر تھانہ علاقے میں منگل کو شردہ جیسا قتل کا واقعہ سامنے آیا قتل اس طرح کیا گیا کہ لوگ حیران رہے گئے قتل کے بعد لڑکی کی لاش دھابے کی فریج میں چھپا دی گئی معاملہ سامنے آنے کے بعد پولیس نے لڑکی کی لاش فریج سے برامت کے لی ہے اس کے ساتھ یہ ملزم نوجوان کو گریفتار بھی کر لیا گیا ہے جس کے بعد اس سے پوچھ گچ کی جا رہی ہے اور ملزم نوجوان کی شنات ساحل گہلوت کے طور پر کی گئی ہے بلینٹائن ڈے کی صبح یعنی چودہ فروری کو اطلاع ملی کہ ایک متراؤں گاؤں کی مضافات میں نوجوان خاتم کو ختل کرنے کے بعد اس کی لاش کو ایک دھابے میں چھپا دیا گیا ہے پولیس ٹیم نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر لاش کو خبزے میں لیا بہر کا افر ناظرین گرامی یہ حالات ہیں قواتین کو نکلنا اور جس طرح سے قتل کیے جا رہے ہیں پہنتیس ٹکڑے چالیس ٹکڑے الگ الگ پھینکے جا رہے ہیں فریج میں رکھی جا رہی ہے ملزم جو کوئی بھی ہو جرم تو جرم ہے ظلم تو ظلم ہے آئیے ناظرین گرامی آگے بڑھتے ہیں آج دو خبریں آئیں ایک جانب ایک جمعیت کی کوشش کی وجہ سے جمعیت علماء کی کوشش کی وجہ سے جو ہے عرفان ناغری کی زمانت منظور ہوئی ہے تو وہیں پر کچھ علماء کو ان کے سر پر سے دہشتگردی کا یا ممنوع دہشتگرد تنظم سے تعلق ہونے کا الزامات سے تو ان کو بری کر دیا لیکن غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہوئے سزا دی گئی ہے یہاں پہلے ہم بات کرتے ہیں جس کو جمعیت علماء ہند کی جانب سے جو اس کی پیروی کی جا رہی تھی قانونی امداد کمیٹی کے سربراہ گلزار آزمی صاحب نے جو ہے اس کی تفصیلات بھی فراہم کی ہیں کہا کہ ایڈیشنل سیشن جیج پٹیالا ہوس کورس سنجے کھانگوال نے اپنے فیصلے میں کہا ملزمین پر القائدہ تنظیم سے تاورکنے کا الزام ثابت نہیں ہوا لیکن ملزمین کو یویے پی اے کی دفعات اٹھارہ اور بی اٹھارہ یعنی کہ مجرمانہ سازش اور سازش میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کو سانے کے لیے قصروار پایا گیا آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں دعولم دیوبند کے فارغ مولانا عبد الرحمان کٹکی عبد السمی محمد عاصف زفر مسعود کے یہ مقدمہ تھا اور انہیں کے خلاف خصوصی عدالت نے فیصلہ سنایا ہے بہر کہ ایک ناظرین گرامی اس وقت جو ہے ان کو جو سزا دی گئی ہے وہ ساڑھے سات سال کی سزا سنائی ہے اور عدالت نے ملزمین پر فیکس پچاس ہزار روپی جرمانہ بھی آئیت کیا ہے اور جرمانہ آدھا نہ کرنے کی صورت میں تین مہنوں کی سزا کا مزید حکم جاری کیا گیا ہے ویسے بھی ناظرین گرامی اب تک لگ بھگ سات سالوں سے یہ لوگ جیل کی سلاقوں میں کے پیچھے مقید ہیں اب دیکھنا ہے کہ جو سزا ملی ہے وہ اس میں کٹوتی ہوتی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے اس کے علاوہ ناظرین گرامی یہاں پر دوہزار چودہ میں بھوپا ایٹی ایس کی جانب سے کھنڈوہ اندور اجن نئی سیاسی تاریخ ختم کرنے اپنی پہچان بلانے فرخہ واریت ختم کرنے اور خورنی اتحاب پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ بلائیے اور رومیمبر بنیے سکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر میس کال دیں شولاپور کے کئی نوجوان کو گریفتار کر کے ان پر سخترین وی اے پی اے و تازرات ہند کے مختلف ایڈ کے تحت معاملہ درج کیا گیا تھا جس میں سے عرفان ناغوری کو آج جمعیت علماء مہاراشرہ کی کامیاب پیروی کے نتیجے میں جبلپور ہائیکوٹ نے زمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کیا ہے اور اس بات کی اطلاع آج یہاں پر جمعیت علماء مہاراشرہ کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے دی ہے اور انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں ناجائز مقدمات میں پھسانے کے لیے بے گناہ مسلم نوجوانوں کی مقدمات کے عدالتوں میں پیرویر قانونی امداد فراہم کرتی ہے تنظیم جمعیت علماء ہند اور ایسے میں جو ہے اس وقت یہ کیس بھی انہی کے ماتحت میں ان کی نگرانی میں چل رہا تھا اور اس میں اب جو ہے ایک زمانت منظور ہوئی ہے اس بات کی اطلاع پرسلیس کے ذریعے سے جمعیت علماء مہاراشرہ کی جانب سے دینے کی کوششیں ہوئی ہیں ناظرین گرامی بی جی پی حکومت کس طرح مسلم بادشاہ یا مغل دور کے تمام نشانات کو تاریخ کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے کیا کیا حربیں استعمال ہو رہے ہیں میڈیا کو کس طرح استعمال میں لائے جا رہا ہے لوگوں کو کس طرح اشتہال دلایا جا رہا ہے اور وہ ایک غلامانہ زندگی کے طور پر تعبیر کرتے ہوئے اس کو تاریخ کا ایک سہترین باپ کہنے کی جو کوششیں ہوتی رہی ہیں وہ سب ہونے کے باوجود آج مرکزی وزیر داخلہ عمیشہ نے مغل تاریخ کو مٹانے کی الزامات سے انکار کیا ایک انٹریو میں مغلوں کی تاریخ کو مٹانے ان سے وابستہ شہروں کے نام بدلنے کی اندامات پر تیکھا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ عمیشہ نے کہا بی جی پی کی ریاستی سرکاروں نے کافی سوچ سمجھ کر فیصلے کیے ہیں جو ان کے آئینی اختیارات کے دائرے میں ہیں مرکزی نے کہا بی جی پی تاریخ میں کسی کے کردار کو ہٹانا نہیں چاہتی ہے لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں لیکن واقعے میں کیا کچھ زمینی صورتحال میں بن رہی ہے زمینی صورتحال کیا کچھ ہو رہا یہ تو جو ہے بھارت کے عوام جانتے ہیں وہ اتنے بے وقوب بھی نہیں ہیں ناظرین گرامی مسجد کے اندر اگر فٹبال کھیلنے کا منظر آپ کے سامنے آئے تو آپ کیا محسوس کریں گے ایسی ایک امام کی مسجد کے اندر بچوں کے ساتھ فٹبال کھیلنے کی ویڈیو جہاں وائرل ہوئی تو اس تنقید کے زد میں آگئی تراصل یہ ویڈیو لبنان کی بتائی جا رہی ہے اور اس امام کے خلاف لگاتا اور غصہ بڑکتا جا رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ مسجد کوئی کھیل کا میدان بنا لیا ہے مصری وزارتِ اوغاف کو بھی یہ ویڈیو ٹیک کرتے ہیں ویاربی میں سوال کیا گیا ہے پوچھا جارک اس کے خلاف جو ہے کیوں نہیں کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو مولانا کو فٹبال کھیلنے کا یاد آیا اور وہ بھی مسجد میں بتائیے یہ صورتحال ہے نا بیک ایف آئیے یہ کور ویڈیو میں اس کو ترکیہ کے آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین گرامی ترکیہ کی جو صورتحال ہے وہ تو آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں اب اس پر کیا تفسرہ کیا جائے اس لئے کہ سوشل میڈیا میں ہر دن کوئی نہ کوئی ویڈیو یہاں سے آ رہی ہے اب اندازہ لگائیں کہ ایک سو گھنٹے کا مطلب ہوتا ہے چار دن تک پانچ ماہ کی بچی جو زندہ رہی ملبے میں اور پانچ دن کے چار دن کے بعد یعنی ایک سو گھنٹے کے بعد اس پانچ پانچ مہنے کے بچے کو زندہ نکالنے کی ویڈیو اس وقت جو وائرل ہو رہی ہے ناظرین گرامی دراصل یہ ہم تمام لوگوں کے لئے عبرت کا مقام ہے کہ کہیں پر اللہ تعالیٰ چار چار دن پانچ پانچ دن کے بعد جو ہے لوگوں کو زندہ نکال رہا ہے تو وہیں پر پل بھر میں پینٹیس سے چالیس ہزار لوگوں کی جانے بھی گئی ہیں ایمان کس قدر ہم لوگ مضبوط کر سکتے ہیں تمام مناظر سے آپ خود سوچ سکتے ہیں اسی زلزلے میں ایک حاملہ خاتون زندہ بچ گئی تھی اور اس کا علاج چل رہا تھا اور ابھی اس نے ایک بچی کو جنم دیا اسی ہاسپٹل کے دورے پر تھے ترکی کے اردوگان اور جب انہوں نے سنا کہ حاملہ خاتون بچی تھی اور اس نے اس کو بچی بھی ہوئی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ اس کا نام رکھا گیا ہے یا اس پر آزان ہوئے تو خاتون کہتی نہیں تو فقد صدر صاحب بچی کو ہاتھ میں لیتے ہیں اس کے کان میں آزان بولتے ہیں اور اس کی بچی کا نام پکارتے ہیں آئیشہ بطول کے نام پر آئیے آپ اس کو دیکھ لیں سن لیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر عائشہ بیتر عائشہ بیتر عائشہ بیتر ناظرین اگرام میں آپ کو وہ خبر یاد ہے اتر پردیش میں ایک سرکاری سکول میں پرنسپل نے اقبال کی نظم پڑھوائی تھی میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو اترانے میں لیا تھا دعا ہو رہی تھی بچوں کو اس قدر آسابیت کے علامہ اقبال کی نظم پڑھانے پر پرنسپل کو معتل کر دیا گیا اسکول سے اور یہ جو منظر اس وقت دیکھ رہی اس کی سکول کا یہ سرکاری سکول کا ہے اور یہاں پر باقاعدہ ہون کیا جا رہا ہے بھارت کی دو تصویریں ہیں ایک طرف اللہ سے برائی سے بچنے کی طلبہ دعا کرتے ہیں اس طرح کے دعا کرنے والے یا کروانے والے پرنسپل کو نکال دیا جاتا ہے اور دوسری جانب باقاعدگی سے ہون کا ایک پروگرام ایک تخریب منعقد کی جاتی ہے اور طلبہ کے کاندھوں پر بھگوہ چادر بھی لات دیا جاتا ہے بھگوہ کہیں یا ان کا مذہبی چادر جو بھی ہے لیکن اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے یہ بھارت ہے اور یہ یوپی ہے مجھے اجازت دے السلام علیکم ربطاللہ وبرکاتہ ہی بچ پاتا ہے کوئی سحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سی دیوار عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سی دیوار عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سی دیوار یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو